بی جے پی سے نشکاست نیتا جسوان سنگھ نے لوک لکھا سمیتی یعنی پی ایسی کے چیئرمن پت سے اسی فادر سے انکار کر دیا ہے اس ساتھ انہوں نے اصلاف کر دیا ہے کہ وہ بی جے پی میں واپس نہیں جائیں گے بی جے پی میں واپسی کے قیاسوں پر ورام لگاتے ہوئے جسوان نے کہا کہ پانٹی میں واپسی کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا وہ دروازہ بند ہو چکا ہے ادھر جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں بی ایسی میمبر سن تم نو i am not until the speaker because the determination of this post and the decision is the speaker not of a political party اگر وقت ہے جسوان سنگھ کی کتاب پر پرتبن لگانے کے فصلے پر گجرا سرکار کو اب سپریم کورٹ کو جواب دینا ہوگا سپریم کورٹ نے گجرا سرکار کو نوٹس جاری کر اس بارے میں جواب مانگا ہے جسون سنگھے کتاب پر پرتیبند لگانا گجرا سرکار کے جی کا جنجال بن گیا ہے اس حلسلے میں سپریم کورٹ نے راجت سرکار کو نوٹس جاری کر جواب مانگا ہے دراصل جسون سنگھ کا آروپ ہے کہ گجرا سرکار نے بینا کتاب کو پڑے اس پر روک لگا دیا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگ تندر میں ہر انسان کو اپنی سوچ کے اظہار کی پوری آزادی ہے اور گجرا سرکار کا یہ قدم ان کی سوچ پر لگام کسنے جیسا ہے سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے کہ اس کی سنگھائی آٹھ تاریخ ہوگی آٹھ ستمبر کو اور اس کے ساتھ ہمارا نویدن تھا سپریم کورٹ سے کہ اس پر سٹے لگائی جائے اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تک گجرا سرکار کو سن لیا جائے ایکس پارٹی سٹے دینا اچھت نہیں ہوگا جسون سنگھ کی کتاب جنہا انڈیا پارٹیشن ڈیپینڈنس کی ریلیس انہیں دو ہی دن بعد انہیں بی جی بی سے نکال باہر کیا گیا گجرا سرکار اس سے بھی ایک ادم آگے بڑھ گئی اور پورے راجے میں کتاب کی بکری پر روک لگا دیا حالانکہ روک اور جسون سنگھ کو پارٹی سے نکالے جانے کے بعد کتاب کی مانگ کافی بڑی ہے لیکن جسون سنگھ نے سوش کی ازادی پر روک کا الزام لگا کر گجرا سرکار کو کوٹ میں گھسیٹ لیا ہے مشال دویدی کے ساتھ سنجے انجانیوز ڈلڈی سور کے ساتھ فلال وقت ایک اور چھوٹے سے بریک کاؤ چلا ہے بس سوڑا سنزار کے بعد جل واپسی ہوگی لیکن اس موسیقی